مجلس برای رسالی سواب بمقام مرتبی امام باردہ بتاری جارہ دولائی سنٹرسٹ جناب مولانا محمد مصطفی صاحب جوہر بیان فرمارم محمد اللہ علیہ وسلم قفیرہ صلات مجھے مشہور آیت لیکن جس قدر مشہور اسی قدر بلند اور اتنی ہی جامل فضائل حلو بیت بلکہ غور فکر کرنوالے حضرات اگر اس آیت کی گہرائیوں میں ڈیویں تو وہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کے جنہیں ناقص الایمان غلو کی حد میں لے جاتے ہیں وہ بھی اس آیت کے اندر موجود ہیں تو جو نے فرمای آپ نے دو فضائل اور کمالات کی بیان کیے جاتے ہیں اور اس کو سن کر ناقص الایمان یہ کہتے ہیں کہ یہ غلو ہے کمجور ایمان والے ان سے پسند نہیں کرتے بہادی اہل بیت کو ان کے مرتبے سے لگوں میں ارز کر رہا ہوں آگے چل کرتے ہیں جو بھی اس آئے مبارکہ کے اندر موجود ہیں ترجمہ یہ ہے کہ خدا انہِ عالم کا ارادہِ ازلی ہمیشہ سے یہی رہا کہ تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے اے ایک گھر کے رہنے والوں اور تمہاری طہارت کا اعلان کر دے جو حق ہے اس کے اعلان کا یہ ہے ترجمہ ارادہ خدا اندر عالم کا اس کی ذات سے علم نہیں ہے جب سے خدا ہے اس وقت سے اس کا ارادہ ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جیسے ہم ہیں کہ آج ہیں لیکن کل کا ارادہ ہمارے نفس میں نہیں ہے جب ضرورت پیش آئے گی تو ارادہ پیدا ہوگا اور ہم کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا ضرورت کل پیش آئے گی اس لئے آج ارادہ کل کی بات کا نہیں کر سکتے کیونکہ علم نہیں لیکن خدا بند عالم تو مطلع کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا علم بہتا رہتا ہے آج کچھ معلوم ہوا کچھ کچھ معلوم کر سوں ممکن ہے خدا کے لئے ممکن ہے اس لئے کہ علم خدا بند عالم کا اس کا عین اعضاحت ہے اس بنا پر خدا بند عالم کا علم جب آئین ذات ہے تو ہر شئے کا جب اس کو علم ہے تو ہر شئے کا ارادہ بھی اسی علم کے ساتھ وابستہ ہے اس لئے ارادہ اور علم کو خدا کے جدہ نہیں کر سکتے جب علم خدا کا ازلی تو ارادہ بھی ازلی ہے پڑھئیے سوال دو مجھے اور میں لفتہ جائیں شایدہ ایک چیز پر اشکرنا ہم یہ تو جب خدا کا ارادہ ازلی ہے تب خدا بند عالم ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا خدا کا ارادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا محمد و آل محمد علیہ السلام تو ہمیشہ سے نہیں یہ ہے مخلوق ہے نا رشاد ہے پیغمبر کا اولا ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے جو شیع خدا نے خلق فرمائی میرا نور ہے تو خلق کے معنی ہے عدم سے وجود میں لانا تو سب سے پہلے جو شیع خدا عدم سے وجود میں آیا وہ نور محمدی ہے فجد رب پہنے تو سب سے پہلے جو شیع عدم سے وجود میں آئی وہ نور محمدی ہے اس سے پہلے کوئی شیع پیدا نہیں یہاں تمانی ہے عدم سے وجود میں لانا پیغمبر بھی عدم سے وجود میں آئے یہ اگلی نہیں ہے صاف ہو گیا مسئلہ یہ اگلی نہیں ہے سنیے قرصے خدا کا ارادہ اگلی یعنی محمد وعالم محمد کے پہلے سے اب صاف ہو گیا نا مسئلہ اور محمد وعالم محمد ان کے بعد خدا کا ارادہ این ہی کی طہارت کا ہے یعنی ان کی طہارت کا ارادہ ان حضرات کے پیدائش کے پہلے ہی سے ہے ان کے طہارت کا ارادہ جو خدا نے کیا ہے وہ ان کے پیدائش کے پہلے کیا ہے تو انوار مقدسہ جو ہیں وہ کبھی نجس ہوتے ہیں کبھی نقص ان میں ہوتا ہے مادے کا کام ہے نجس ہونا اور پاک ہونا مادہ نجس ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے روح کی وہ نجاست جس کو نجاست جسم کی کہتے ہیں تو وہاں نہیں ہے برانیاں ہیں لیکن خدا بند عالم رشاہت مطاہ رجس اور رجس ایک ایسا لفظ ہے کہ جو مادی اور غیر مادی دونوں ناپاکیوں کو بھیرے ہوئے ہیں دونوں ناپاکیوں کو بھیرے ہوئے ہیں اور یہ حضراء جب پیدا ہوئے تو پہلے مجرد پیدا ہوئے اس کے بعد جسم ملا ان کو روح بھی اور جسم بھی دونوں چیزیں ان کے ساتھ ہیں اور دونوں کے پہلے ہیں ارادہ خدا بند عالم کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی روح بھی پاک و پاک ہزہ جسم بھی پاک و پاک ہزہ روح بھی پاک ہزہ جسم بھی پاک و پاک ہزہ تب شاپ ہو گیا نا تو جو ترجمہ میں نے کیا تھا کہ خدا بند عالم کا ہمیشہ سے ارادہ یہ رہا کہ تم سے رجز کو دور رکھے ہم مردہ ہیں ایک چیز سنا دیں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ سورہ احضاب کی آیت ہے سورہ احضاب نازل ہوا ہے سن پانچ ہجری میں سن پانچ ہجری میں ولادت ہے امام حسین علیہ السلام تو اس آیت کے نازل ہونے کے وقت تک پانچوں بزرگوار خمسے نجبہ عالمِ وجودِ ظاہری میں آ چکے تھے عالمِ وجودِ ظاہری میں یہ حضرات آ چکے تھے اس کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے آیت نازل ہو رہی ہے اس کے بعد تو حضرت جب یہ حضرات ماضی بن چکے ماضی بن چکے جب آج چکے وجود میں تو اس کے بعد آیت کا اترنا یہ بتا رہا ہے کہ ارادے کو ماضی کے ساتھ ہونا چاہیے تو خدا نے ارادہ کیا مگر ارادہ کرتا ہے اور کرے گا یوریدو ہے انما ارادل لاہو اگر ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ ان حضرات کی پیدائش کے پہلے سے خدا نے ارادہ کیا تھا اس حضری کی گفتو کو بھی نہیں کر رہا ہوں وہ کر چکا ارادہ کیا تھا لہذا یہ پانچوں کے پانچوں پیدا ہوئے تو اب غور کرنا یہ ہے کہ حضرات جب پہلے پیدا ہو چکے ان کے بعد آیت اتر رہی ہے اور خدا ارادہ کر رہا ہے یہ بول رہا ہے ارادہ کر چکا نہیں تو یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر یہی پاد ہوتے اور ان کے بعد آیت اتر تھی تو ارادہ ہو کے رہ جاتا کہ خدا نے تمہارے ہی تمہیں پانچوں کے لیے ارادہ کیا تھا اور باقی جو آئندہ آنے والے ان کے لیے نہیں اس لیے ارادہ کو ہٹا کر یری دو رکھتا ہے جو خدا کا ارادہ رہا بھی اور رہے گا بھی تو تم سے رفت دور رکھتا ہے ہوں بھر گئے نہ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماضی اور آئندہ گزرستہ اور آئندہ دونوں زمانوں کا تبازن خدا کے نظر میں تھا پانچ آنے والے تھے پہلے نو آنے والے تھے آئے تطہیر کے بعد کہ پلہ بھاری ہے نو کا لہذا سیغہ ان نو کے لحاظ سے رکھا گیا کہ تحارت چودہ کے چودہ کی تحارت ہمارے آنکھوں میں سامنے آئندہ اور یہ دو دعویز بنا رہے تھے یہ مذہب ہے یہ ایک چیز ہوئی تو خدا بند عالم کا عضلی ارادہ آپ کو یہ چیز میں پیش کی تھی آپ کی سمت میں عضلی ارادہ کے مطلق ایک دو جملے اور لیکن سالہ آٹھ کا اعلان ہوا اور میں بیٹھا ہوں سالہ نو میں میری عادت رات گئے پر پہنے کی نہیں ہے بیمار رہا کرتا ہوں مسلسل نفس الدم کا مرض ہے موں سے خون آتا رہا ہے برسوں لیکن پھر بھی محمد عالم محمد کی خدمت میں کرتا ہوں اور اسی پر جینا ہے اسی پر مرنا ہے اسی پر جنت میں جانا ہے تو زیادہ پہنے کی صلاحیت نہیں ہے مگر چند چیزیں پیش کے دیتا ہوں جیروی دو یہ مزارے کا سیغہ ہے ارادہ کرتا ہے اور کرے گا یہ کس کے لئے ہوا کرتا ہے کر چکا کرتا ہے کرے گا یہ اس کے لئے ہے جو زمانے کے اندر ہے جو زمانے کے اندر ہے زمانے پہلے سے پیدا ہوا ہے وہ زمانے کے اندر پیدا ہوا لہذا اس کے لئے ماضی بن سکتا ہے حال بن سکتا ہے اور استقبال بن سکتا ہے گزرشتہ زمانہ موجود زمانہ آئندہ زمانہ مثال دے دوں ایک دوڑا لیا آپ نے تین رنگ کا سبز رنگ سرخ رنگ زرد رنگ اور دونوں چھٹکوں میں آپ کی حائی اتنو کی جہازی آپ نے اس تار کے اوپر اور وہ چل رہی ہے تو سبز رنگ پر جب تک ہے سبز رنگ اس کے لئے ہے موجود اور وہ دونوں باقی رنگ جو ہیں وہ اس کے لئے آئندہ ابھی آئی نہیں ہے سرخ رنگ پر ابھی آئی نہیں زرد رنگ پر ہے نا آنے والی ہے یہ مستقبل ہوا نا اور سبز رنگ پر ہے وہ جہازہ وہ موجود ہے اس کے لئے اب جب سبز رنگ کو چھوڑ کر وہ آئی سرخ رنگ پر تو سبز رنگ ہو گیا ماضی سرخ رنگ رہا اس کے لئے حال اور زرد رنگ رہا اس کے لئے استقبال نا نا تو اب اس کو تحے کر کے جب زرد رنگ پر آ جائے گی تو وہ دونوں رنگ جو ہوں گے وہ ماضی میں داخل ہو جائیں گے اور یہ زرد رنگ اس کے لئے حال ہوگا یہ کس کے لئے ہے کہ جو رنگ کے اندر ہے اور آپ کے چپکیوں میں وہ دوڑا ہے تو آپ کے نظری کی ماضی اور حال و استقبال نکل سکتا ہے جیسی چھوڑی کے لئے بطین و رنگ بیق وقت آپ کے نظر میں ہیں اور آپ کے قبضے کے اندر ہیں آپ کے قبضے کے اندر ہیں تو جس طریقے یہ دونوں سرے دورے کے آپ کے قبضے کے اندر ہیں اور آپ کے لئے نظر میں تو تین رنگ ہیں مگر آپ کے لئے وہ بجک وقت موجود ہیں ماضی اور حال و استقبال کے بنجائش آپ کے لئے نہیں ہے لہا اسی طریقے سے اسی طریقے سے جو زمانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں ان کے لئے ماضی اور حال استقبال ہے لیکن قبضے قدرت میں سرہ دونوں سرے زمان کے خدا کے قبض ہے خدا تحب وہاں کہاں ماضی اور حال اور استقبال نہیں نا وہاں اس کے بنجائش نہیں ماضی اور حال اور استقبال کی بنجائش نہیں جب نہیں ہے تو خدا نے جرویدوں کوں کہا یہ زمد دیرہاں ذرا علمی چیز ہے جرویدوں خدا بند عالم نے کون فرمایا تو اس لیے ہے کہ ہر زبان میں یہ حال کا جو پرسنٹنس جس کو انگلز میں کہتے ہیں حال کا سیغہ جو ہے وہ کبھی تو واقعی زمانے سے متعلق ہو کر حال لائے جاتا ہے اور کبھی نیچر کو بتاتا ہے فطرت کو بتاتا ہے اب یہ چڑیاں اڑتی ہیں تو چڑیاں اڑتی ہیں یہ بھی پرسنٹنس ہے مگر یہاں ہے نیچر اور وہ رہی ہیں جو بدل دیا برس آر فلائنگ یہ ہوا حال برس فلائنگ یہ ہوا انگل نیچر تو چڑیاں اڑتی ہیں اڑا کرتی ہیں اور اڑ رہی ہیں دونوں میں فرق ہے نا اسی عربی میں یہ ریدوں دونوں کام دیتا ہے یہ ریدوں دونوں کام دیتا ہے کبھی ارادہ کرتا ہے اور کرے گا کبھی اس کا ارادہ ہوا کرتا ہے برابر ازلی ہے ارادہ اس کا تو جو فرائنگ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کے لیے ایک مقام پر ہے ما ینتقو عنی الہوا پیغمبر بولتا ہی نہیں ہے اپنے خواہشن افسانی سے جب بولتا ہے وہی ہوا کرتی ہے یہ ہے نیچر پیغمبر کا یہ فطرہ تھا پیغمبر کی یہ نہیں کہ بول رہا ہے اور بولے گا پڑھئے سوال تک مطبع ما ینتقو عنی الہوا میں ینتقو جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کیوں؟ دلیل اس کی ہے بن نجم ادا ہوا قسم ستارے کی جب چوٹا ماضی ہے نا ما غلد صاحب و ما غوا نہیں بھٹکا تمہارا صاحب نہ راہ سے الگ ہوا تمہارا صاحب ماضی ہیں دونوں ما غلدہ نہیں بھٹکا تو اب ما ینتقو کو بھی ما نتقا ہونا جائے تھا نا نہیں بولا پیغمبر مگر یہ رخ بدلا کوں سے گئے کا اس واسطے بدلا کہ ماضی کی گفگو تو وہ میں کر چکا لیکن اس کا نیچر سمجھ لو پہلے کہ اس کا نیچر ہی ہے ایسا نہیں ہے جو وہ خود بولے بلکہ وہی ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے پیغمبر اسی طریقے سے یہاں یریدو ہے کہ خدا کا ارادہ ازلی ہے اب ازلی ارادے کی منزل میں جب خدا وند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی تطہیر فرمائی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ازل میں فقط خدا تھا اور کچھ نہ تھا اور جب ارادہ کیا تو مراد خدا وند عالم ہے تطہیر محمد و عالم محمد علیہ السلام جس لئے جب آدم سے وجود میں لائے تو پاک و پاکیزہ لائے آدم سے وجود میں لائے تو پاک و پاکیزہ لائے آدم سے وجود میں لائے ان کے انوار مقدسہ کو آدم سے وجود میں لائے ان کے نفس مقدسہ کو آدم سے وجود میں لائے ان کے اجسام طاہرہ کو لہذا جب کبھی جو شاہ پیدا ہوئی ان کی وہ تطویر پہلے سے ہو چکی ہے لہذا پیدا ہے تو نفس ناتقہ بھی ان کا پاک و پاکیزہ روح مجرد بھی ان کی پاک و پاکیزہ اجسام تاہرہ بھی پاک و پاکیزہ سمجھے نا دوسری چیز احلال بید اے ایک گھر کے رہنے والوں جہاں یہ آیت ہے مجھے زیادہ مجھے عرض کرنا نہیں جہاں یہ آیت ہے اس کے اوپر تھی آیتوں میں ہے وجود وَقَرْنَا فِي وُجُوْتَكُنَّا ازواج رسول گھروں کے اندر بیٹھو بیت کی جمع ہے بیت صاف ہے نا اور آیت تشیر تشیرہ کے بعد کہا ہے وَذْكُرْنَا مَا جُدْلَا فِي وُجُوْتَكُنَّا اور یاد کرتی رہو ان چیزوں کو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں کے اندر پیغمبر کی ہر زوجہ کا بیت الگ تھا نو بیبیاں ہیں نو گھر ہیں دو گھر کو ملایا بیتائن ایک گھر رہا بیتن دو گھر ملایا تو بیتائن تین گھر ملایا تو وجود اور تین سے لے کے نو تک بوجودھی جلے گا جمعہ کسی اگر رہے گا اچھا تو کیا یہ کہیں اردو میں ہے کہ ایک شخص کے پاس یہ ایک ٹوپی ہے تو کہا گیا ٹوپی اور دو ٹوپیاں اس کے ہاتھ میں ہیں تو ٹوپیاں اور تین اور چار اور پانچ اچھے اور سات اور آٹھ اور نو تک تو ٹوپیاں ہوئیں اور ایک دس میاں اور لے لے اس نے کہا بھئی یہ ٹوپی تمہارے ہاتھ میں ہے دس ملا کر تو ٹوپی تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا وہ کہے گا بھئی ٹوپی نہیں ٹوپیاں ہیں دس آئیں تو حضرت ازواج رسول کے گھروں میں ایک اور گھر اگر ملا دیا گیا تو وجود رہنا ہی چاہیے نا بیتہاں سے ہو گیا وہ سوچے تو صحیح یہ بجود جمع ہے نا جتنے عدد بستا جائے گا جمع میں تاتید بستی چلی جائے گی یہ پلٹ کر کے جمع کو واحد کیسے بنایا جا سکتا ہے تارباب وصیرت کے لیے صدق اس مقام پر کہ خدا بند عالم نے دونوں آیتوں کے درمان کے دھر بجود دھر بجود اس آیت کو یہاں رکھا ہے تاکہ نظر انسانی دھوکہ نہ کھا سکے اور جمع اور واحد دونوں کو دے کر پسا لگا کہ وہ اور ہیں اور یہ اور ہیں پڑی اوبیر بیتAAAAAAAA بس بس ایک چیز اور عرض کر کے پھر میں معیار تختیر پیش کروں گا اسی پر بیان کو ختم کرنا ہے ایسادتظمتی ایسا آپ کی پرنی یروی دو ایرادہ اس میں میں نے عرض کیا نا کہ ایرادہ کرتا ہور کرے گا تو ماضی میں پانچ ہیں اور مستقبل میں نو ہیں چودہ کے چودہ ان سب کے لیے خدا نے لفظ یریدو وارث روائے میں ابھی ارز کر چکا تو آیت قرآنیہ کے اندر بھی خدا بند آدم نے یریدو رکھا ہے چودہ کے لیے اور حدیث کسا جو آپ پر رہتے ہیں اس میں بھی ایک کلمہ ہے جو چودہ کو بتا رہا ہے پرسے رہتے ہیں آپ حضرت جب اہل بیت جمع ہوئے چادر کی اندر تو خدا بند آلم نے فرمائے اعلمو یا ملائکتی و سبکان سماواتی و عزتی و جلالی اے میرے فرشتو سماوات کے رہنے والو جانو اعلمو علم حاصل کرو انی ما خلقت سماوات مبنیتا منی بنا کردہ آسمان نہیں پیدا کیا و لا ارضم مدحلیتا و جب بشی ہوئی زمین و لا شمس منیرن و لا قمر منیرن و لا شمس منیرن نور دینے والا چاند زو دینے والا افتاب و لا فلکن یہ دور ہو اور یہ اوربٹ جو ہے سیاروں کا وہ جس پر دوڑا کرتی ہیں چیزیں و لا فلکن جسری و لا بحرن جسری و لا چلنے والی کشتیاں و لا موج مارتے ہوئے دریا ان کو ہم نے اور کسی غرض کے لئے نہیں پیدا کیا پھر کہے کے لئے ان پانچوں کی محبت میں جسرہ کے اندر آرام کر رہے ہیں ہوچھا ہے نا اور یہ صلاح تک مطلب ان پانچوں کی محبت میں جو آرام کرنا چاہتا ہے محبت کے قلمیں کو ذرا کہہ رہوں تب آگے بہتا ہوں جو میں کہنے والا تھا حضرت تحفہ محبوب کے پہلے ہوتا ہے یہ محبوب تحفے کے پہلے ہوتا ہے سترت انسانی کیا ہے جب گوست مل جاتا ہے تب اسے تحفہ دینے کی تاک ہوتی ہے قدر کریں گا بھی جملے کی جمعہ تحراؤں یہ معارفت محمد وعالی محمد کی منزل ہے تو ہمیشہ دوست پہلے ہوتا ہے اور اس کے لئے تحفے کی تجیر بات کو ہوتی ہے ہے نا خدا بند عالم نے محمد وعالی محمد کو نہیں پیدا کیا اور شم سے قمر کا پیدا کر رہا ہے ان کو دینے کے لئے کس کو دینے کے لئے اور تحفہ بہتر نہیں ہوتا ان سے جن کو تحمہ دیا جاتا ہے لیکن محمد وآل محمد بعد کو پیدا ہوں ان کے پہلے جو چیزیں پیدا ہو جائیں گی وہ پیدا ہی سم پہتر نکلیں گی انتواجر فرمائی اکم یہ سب جو پیدا ہو جائیں گے محمد وآل محمد کے پہلے بعد کو ان کو پیدا کریں گے توفر میں دے دیں گے تو وجود پہلے کس کو ملا ان چیزوں کو اور محمد وآل محمد کے بعد کو تو وجود کے منزل میں تو کم سے کم یہ آسمان وزمین کہہ سکتے ہیں کہ آئے محمد وآل محمد ہم تم سے پہلے ہیں اس منزل میں بہتر کون ہوگا آسمان وزمین ایک چیز یہ ہوئی جوسی چیز وہ ہوئی کہ پہلے محبوب اس کے بعد تحفہ تو یہ کہنا خدا کا کوئی پوری کائنات میں نے پیدا کی ہے ان کی محبت میں تو چادر میں آرام کر رہے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی یہ پہلے پیدا ہو چکے تھے کائنات بات کو پیدا ہو چکے تھے بہت نہیں مثلا جب یہ فرما چکا خداوند عالم تو کیا ارشاد ہوتا ہے ہاں ملاقہ پوچھے کہ منحہ علائے خداوند یہ ہیں کون جنہا سنیدہ غور تو ارشاد ہوتا ہے ہم فاطمتو وعبوہا وبعلوہا وبنوہا یہ فاطمہ ہیں اور ان کے باپ ہیں ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں ابنوں ایک بیٹا ابنانے دو بیٹے بنون کئی بیٹے یہ دوسرہ ہو نا لی خمسطن اکتے بہا خرل ووائل حاتمہ المستطاب المرتضاء وبناہما بنوہما نہیں ہے دو بیٹے حسن حسین اور فاطمہ خمسطن ہے نا تو پانچ جب ہیں تو پانچ ہی ہونا چاہیے غور کرنے کیا ابنانہ بنوہما نہیں ہے ابنوہما ان کے دو بیٹے چاف ہو گیا مثلا لیکن یہاں کیا ہے ہم فاطمتو وعبوہا وبالوہا وبنوہا المالو والبنونا مال اور بیٹے یہ حیات دنیا کی قینت ہیں تو دو تک تو ابنانے رہے گا دو سے جو بڑھ جائیں گے بیٹے تو بنون کا لحظہ جائے گا وہ یہ قائدہ ربی کا آگے نا اب یہاں جو خدا و اندعالم ان کو پوچھیں کہ یہ کون ہے خمسطن ہے ان کو لیکن اب ملائکہ نا جو سوال کیا تو خدا نکھا دے ذرا نظر ان کی اور آگے کر دو ان کی نظر اور آگے کر دو کہ یہ نے سمجھے کہ یہی پانچ ہیں جواب میں خدا کہتا کہ یہ فاطمہ ہیں اور انہیں باپ ہیں اور ان کے شوہر ہیں ان کے کل بیٹے ہیں ان کے لحظے نے بتا دیا کہ فقط حسن و حسین نہیں ہیں بلکہ وہ دوسرا بیٹا جو ہے انہوں اماموں کا نور اپنے کچھ ملیے ہو کل کے کل تطفیر کے منزل میں ہوگو دی رہا ہے پھر یہ سوالتک مطبع ہوگی نا اس سلسلے میں یہ ختم ہوگی تمہین مجارد یہ کرنا ہے کہ آیے تطہیر میں جو کم کا لفظ ہے اس میں مخاطب کون ہے یہ چار ہیں یا پیغمبر بھی شریک ہیں ایک علمی چیز ہے بہتی نفیس انشاءاللہ سا جا پہ انما یرید اللہ ہو خدا کا ارادہ جلیل رہا ہے کہ تم سے رجز کو عدہدہ رکھ لے اہل البیت اے گھر کے رہنے والوں نیزوہ انکم تم سے کم کا ترجمہ ہے تم کہ تم سے کب تم میں پیغمبر بھی داخل ہیں یا فقط عدید و فاطمہ و حسن و حسین عدیم السلام غور کریں آپ پہلے میں حدیث ایک بارت پر دوں اس کے بعد پھر رس کرتا ہوں دوسری کی جب جبریل نے عرض کی ہے کہ خداوندہ اجازت دیتا ہے کہ میں جاؤں اور ان کا چھڑا بنوں کیا کہ ہاں اجازت دی خدا سے اجازت لے کر جبریل آتے ہیں اور آ کر پھر پیغمبر سے اجازت لیتے ہیں خدا خدا ہے محمد کبھی ہے نا تو جب خدا سے اجازت لے چکا رب محمد سے اجازت لے چکا رب محمد سے اجازت لے چکا محمد سے اجازت ان کی کیا ضرورت مگر بتانا یہ ہے کہ خدا والو بغیر محمد کے مفر نہیں ہے خدا کی ہر شاید ملے گے محمد سے نہیں ایک عجیب منزل ہے میں تو ڈڑتا ہوں کہ جو وجدانی قیفیت مجھے تاریخ ہوتی ہے اس میں میں سب کچھ کہنے سے جبریل چلے وہاں سے قرآن کی آیت یہی لات چکے تھے خدا جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے پائیدار کر دیتا ہے امیروں نے فرماتے ہیں کہ اگر قرآن و مجید میں یہ آیت نہ ہوتی تو قیامت تک جتنی باتیں ہونے والی ہیں میں سب کو بیان کر دیتا ہے علم تھا نا کل اشین حسنہ حفی امام امین ہر شیئے کے علم ان کو تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ خدا بند عالم جس شیئے کو چاہتا ہے محف کر دیتا ہے روک دیتا ہے اپنے مسئلہ حد سے اور جسے چاہتا ہے باقی کر دیتا ہے تب جبریل لاچکے ہیں حسائیت سے وہ بھی جان رہے ہیں کہ مجھے چھٹا کرنے کے لیے اجازت دے دی چھٹا بننے کے لیے اجازت دے دی ہے اتر کے جا رہا ہوں لیکن کہیں مشید بدل نہ جائے خدا کی مشید خدا کی بدل نہ جائے لہذا محمد سے پوچھنا ہوگا تب داخل ہونا ہوگا چادر گندر کیا ہو اس لیے کہ اسی گھر میں کہا ہے کہ ہم مشید خدا کا ظرف ہیں اور کوئی عالم میں نہیں مشید خدا کا ظرف اگر ہم ہیں تو ہم ہیں تو ادھر میں چلوں اجازت لے کر اور مشید خدا کی بدل جائے کسی مسئلہ کے بنا پر اب محمد کی عزت پر اتر آئے وہ کہنے کہ نہیں تم کوئی اجازت نہیں ہے لہذا یہ اجازت کا معاملہ رکھا گیا ہے یہاں ہی بغیر اجازت اگر داخل ہو تو ہوتا ہے کہ مشید محمد نہ ہو اور مشید محمد نہیں تو مشید خدا نہیں ہوگی لہذا ان سے بھی پوچھنا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں تو اب یہاں اجازت دہری ہے تو وہ اصل شاید تو وہ تھی جو میں نے بیان کی یہ نکتہ ہے وہ کیا ہے کہ خدا کا ارادہ خدا کا حکم اور محمد کا حکم خدا کی اطاعت اور محمد کی اطاعت یہ دونوں ہیں متلازم یہ دونوں ہیں متلازم یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی اطاعت رسول کا تاوی یقینی اطاعت خدا کیا کرتا ہے لہذا خدا سے پوچھ کر یہاں آکے محمد سے پوچھنا یہ بتا رہا ہے کہ خدا سے پوچھنا اور ان سے نہ پوچھنا یہ اس رسطے کو قطع کر دینا ہے مگر خدا و محمد کے درمان کا رسطہ قطع نہیں ہو سکتا ہے اے یہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لہذا آکے پوچھا پوچھا آپ نے فرمایا کہ نعم ہاں اجازت سے آجاؤ داخل وہ جازر کے اندر جناب سیرہ فرماتی ہیں کہ اگر جبریل امین نے یہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوْحَا إِلَيْكُمْ يَقُولُوْا خدا بندعلم نے تم سب کی طرف وحی فرمائی ہے اور یہ کہہ رہا ہے اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْبَ عَنْكُمُ الرِّسْتَ اَهْلِ الْبَيْتُ وَحْرَكُمْ تَوْفِرَا کیا آپ بتا اس عبارت نے کیا بتایا اس کو بھی روکی ہے ذہن میں رکھئے گا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے ایک رخ پیش کر رہا ہوں قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ محمد مخاطب ہی جائے یہ چار مخاطب ہیں نہیں ذکر ہے لیکن ایک قائدہ کلیہ پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس حکم کے اندر پیغمبر اکرم نہیں ہوتے وہاں کل ہوتا ہے ایسا موعدت کا عجر رسالت کا عجر لینا کیا ہے موعدت احلیبات ہے نا تو کیا پیغمبر سے بھی مانگی جائے گی مانگا جائے گا عجر رسالت رسول تو خود ہی انہی کو دینا ہے عجر ان سے مانگے کس کو دیا جائے گا تو جس حکم کے اندر پیغمبر داخل نہیں ہوتے وہاں تو ہوتا ہے قل اور جس حکم میں پیغمبر داخل ہوتے ہیں وہاں ہٹا دیا جاتا ہے قل کو ابھی نہیں شاپ ہوئی ہے یہ آیت تو سامنے ہوئی نا قل لا اس لکم معلے حجرن اے رسول کہ دو کہ میں تم سے عجر نہیں چاہتا مگر یہ ہے کہ میرے قرابتداروں کی موعدت اختیار کرو تو عجر رسالت مانگنے میں پیغمبر بھی داخل ہیں ان سے بھی مانگا جائے یا نہیں ان کو چھو دیا جائے چھوڑنا پڑھ لے گا نا کیوں چھوڑنا پڑھ لے گا رسالت کا عجر رسول کون ہے گوئی ہے تب رسول بھی وہی ہے اور رسالت کا عجر انہی سے مانگا جائے کیا آپ لائیے ہم تو ہم سے مانگا گیا تو ہم نے پیش کر دیا ان کے قرابتداروں کے محبت اختیار کی اور ان سے جو عجر مانگا جائے تو وہ کیا دیں گے کہیں بابا میری ہی رسالت اور مجھ سے عجر مانگ رہا ہو اے داؤ مجھے دو نا صاف ہوگے نا تو جہاں پر دوسروں کی جانب خداب ہے امت کی جانب وہاں تو قل نہیں ہے جہاں فقط امت جس حکم کے اندر ہے وہاں قل ہے فقط امت قل اے رسول کہدو ان سے اگر محبت خدا کا دعوہ رکھتے تو میری پیروی کرو پیغمبر وہاں نہیں ہے اس لئے کوئی کوئی کوئیشت اپنی پیروی نہیں کرتا ہے نا اچھا اور جہاں پیغمبر شریک ہوتے ہیں وہاں قل نہیں ہوتا یا ایہ نبیuh اذا تلق تم نسا اے نبی جب تم لوگ اپنی بیویوں کو تلاق دو وہاں قل نہیں کا رسول کہدو ان سے اسے کا رسول بھی داخل ہے اس مسئلے کے اندر تو جس مسئلے میں پیغمبر جس حقم خدا میں پیغمبر داخل ہیں وہاں قل نہیں ہوتا جس مسئلے میں پیغمبر داخل نہیں ہوتے وہاں قل ہوتا ہے وہاں الگ ہو جاتی ہے رسالت اور امت ہاں نا اچھا اب آیاء تدھیر یہ اترتی ہے اس میں قل ہے یا نہیں ہے ہے قل قل انواری ایوزلال اے رسول ان چاروں سے کہہ دو کہ خدا ارادہ کا تقل ہے کہیں نہیں ہے نا ہوں تے نہیں آپ حضرات میں نے آیت تو پڑھ کے سنائی تھی نے آپ کو شروع گیتی اس میں قل نہیں ہے قل ہوتا تو پیغمبر الگ ہو جاتے اہر بیتی مخاطب رہتے تثیر کے اور جہاں کن نہیں ہوتا وہاں پیغمبر شریک ہوتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آیت تھی میں پہلے ہے پیغمبر دیکھیں آج اب چیز میں کہہ رہا ہوں پہلے ہے پیغمبر اور اس کے بعد ان کے تابع ہیں تثیر میں آل محمد ابھی ابھی لسنی آیات میں کیا کہہ رہا ہوں متوجہ نہیں ہے کیوں کہا ہیے میں نے یہ اس لیے میں نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ معیار تثیر کون بنے گا ان میں پانچوں میں تثیر کی قسوٹی کسے قرار دیں گے آپ آل کو فاطمہ کو حسن و حسین کو یا پیغمبر کو اور کریں نا پیغمبر شریک ہیں یاد رہے جب یہ شریک ہیں تو اب دوسرا روح یہ ہے میں مختصر کر رہا دوسرا روح یہ ہے کہ وہیں پیغمبر کے ہوتے ہوئے غیر پیغمبر پر اتر سکتی ہے نہیں نا جب نہیں اتر سکتی پیغمبر شریک ہے اس میں تو آج تثیر کے پہلے مخاطب کون ہوں گے پیغمبر پہلے مخاطب ہوں گے پیغمبر اور ان کے بعد آلے پیغمبر تو پیغمبر کے ذریعے سے تحارت آگے بڑھ رہی ہے پیغمبر کے ذریعے سے تحارت آگے بڑھ رہی ہے لہذا پیغمبر مخاطب ہیں اور آلے پیغمبر ان کے ساتھ ان کی مطابعت میں تثیر کی منزل پر فائد ہیں پڑی یہ سوا سوٹ دوں ہے نہیں ہے جب یہ ہے کہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر کو معیار تثیر بنانا پڑے گا اگر ان کی آل کو معیار بنا کے پیغمبر کو ان کے ساتھ کیا جائے تو پیغمبر کو اترنا پڑے گا اپنے درجے سے دیکھیں کیا کہنا ہوں پیغمبر کو اترنا پڑے گا ان کے درجے سے اور یہ توہین رسالت ہے جسے کوئی مومن پسند نہیں کر سکتا لہذا پیغمبر بنے تثیر کی منزل تثیر کا معیار کسوٹی اس کی پیغمبر بنے اور اب اس کسوٹی کو سامنے رکھ کر جن کے لئے آجت سے نازل ہوئی انہیں کس کے دیکھو تو جیسے محمد بیسے علی جیسے محمد بیسے فاطمہ جیسے محمد بیسے حسن جیسے محمد بیسے حسین اب لنا محمد پا سلطانا محمد باقلانا محمد بکن لنا محمد بکن لنا فلکب دستر محمد یہی وہ چیز تھی ہاں اچھا تو تثیر کے منزل میں اب جملہ پھر سنجھے اس تثیر کے منزل میں پہلی منزل کیا ہے قرآن کا مخاطب پیغمبر کا ہونا پیغمبر کا مخاطب قرآن مجید ہونا یہ پہلی چیز ہوئی نا اور وہی کی منزل ہے پیغمبر یہ تثیر کے منزل ہے نا یہ تثیر کے منزل یہ ہے کہ پیغمبر منزل وہی ہے تبجیہ کسوڑی بنے اور ان کو کسنا ہے ان چار فردوں کو ان کے ساتھ ملانا ہے ملحق کرنا ہے اگر ان میں بھی وحی کہ صلاحیت لہو تو تثیر میں بل پیدا ہو جائے گا لہٰذا پیغمبر پر تو اتاری گئی وحی کہ انما انتہ مذرون بسوہی پیغمبر ہو مگر بتا جئے گا کہ صلاحیت سب میں موجود ہے منزل وحی بننے کی تو یہ سوادی ملہ اور اسی چیز کو اور اسی چیز کو جبریل کہہ رہے ہیں اب پھر سنیے حدیث کے ساتھ ان اللہ قد آوہا الیکم خدا نے وحی کہے تم سب کی طرف انما یرید اللہ علیہ وعنکم ورسان بیت وطہرکم تذرہ تو اسٹرکڑے نے بتا دیا نا کہ جبریل نادر خبر دیتی ہے کہ یہ مسئلہ وہ ہے کہ جس میں وحی کے مخاطب پانچوں میں پانچوں ہیں اور یہ سوادی ملہ پانچ کے پانچ مخاطبہ وہی ہیں پھر پڑھئیے دور دیکھونا بس تم معیار تذہیر پیغمبر قرار پائے اور ان سے ملحق کر کے دیکھنا ہے ہم کو آل محمد علیہ السلام کو اچھا تو علم پیغمبر وہ معیار ہے اب دیکھنا ہوگا علم کو ان حضرات کے عزمت پیغمبر معیار ہے لہذا ان کی عزمت کو دیکھنا ہوگا ان سے مرا کر کے اخلاق پیغمبر جس کو مقابل میں دیکھنا ہوگا ان کے اخلاق کو اگر کہیں بھی سر متفاوت آئے اور ان کے اخلاق میں پیغمبر کے اخلاق میں کوئی بل نظر آئے الہدی کی نظر آئے تو سمجھو کہ یہ معیار تذہیر نہیں ہے اور اگر فرق ہی نہ کر سکی تو کہنا پڑے گا کہ معیار تذہیر میں پیغمبر کے برابر ہیں یہ حضرات پڑھئیے صلاحات ملوک یہ چیز ہو گئی اب اس کے بعد میں ایک نکتہ پر پیش کر کے ربما ساتھ پر آتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ خدا بندالم نے اضحاب رسک کا ذکر کیا ہے اور پھر تذہیر کا ذکر کیا ہے اضحاب رسک کا معنی کیا ہوئے ساری برائیاں دور جب ساری برائیاں دور ہیں تو یہ تذہیر نہیں ہے یہ ہے پھر تذہیر کہتے ہیں کہ کوئی آئیب نہ ہو تو اضحاب رسک میں تو کوئی آئیب رہی نہیں ہو پہلے ہی سے دور ہو چکا ہے پھر یہ تذہیر کونسی منزل ہے جن کو خدا بندالم اس کے بعد ذکر کر رہا ہے اسے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے تین درجہ ہیں ایک رسک کا درجہ ایک اضحاب رسک کا درجہ اور ایک تذہیر کا درجہ وہ کیوں کر ہوگا مثال سے واضح ہو جائے گا ہم ہیں رسک منزل میں گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں ہے نا اضحاب رسک معنی کیا ہے کہ گناہ سرزد ہی نہ ہو وہ ہیں انبیاء معصوم یہ پہلی منزل ہے محمد آل محمد کی کہ جو برداشت کے قابل ہے پہلے یہ کہ کر کے منوالوک محمد آل محمد معصوم ہیں جب یہ برداشت کر لیں دنیا والے تو آگے بڑھاؤ نہ آئے تو پھر آگے کہ منزل کا تذکرہ کرو پہلے انہیں منوالوک محمد آل محمد معصوم ہیں اگر معصوم نہ مانا پہلے ہی تم نے تطہیر کی منزل بیان کر دی تو مانے گا کون تب پہلے معصوم مان لو تب اس لئے آپ بتاؤ کہ حضرات معصومیت کے درجات ہیں لا تعد ولا تحصہ یہ جن کی کوئی حد نہیں کہیں تھہراؤ ہی نہیں ہے ایک بڑا فلسفہ جیسے میں دور ہوں میں کریا کہیں تھہراؤ نہیں ہے عصمت کے لئے اب وہ عصمت جو محمد آل محمد کے لئے مخصوص ہے اضحابر اس کے بعد وہ ہے یہ تحرکم تکھیا یہ سوال ہے نا مثال سنیے مثال بس ایک مثال پیش کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ منزل اخلاق میں بس کریں گا بلس اللہ منزل اخلاق میں اگر کہیں کسی پیر مرد کو وضو کرتے ہوئے آپ نے دیکھا اب وہ غلط وضو کر رہا ہے تو آپ ابھی تاکیں گے اب میں بد اخلاق مہن جاؤں گا بڑے میاں یہ سن آیا آپ کا ستر برس کو ہو گئے اور آپ کو وضو کرنا نہیں آیا غلط وضو کرنا ہے آپ کہ یہ اخلاق ہیں نہیں نا رجھ سنا یہ تو ہوا رجھ جس میں سارا عالم گھرا ہوا ہے بطاریم محمد و عالم محمد الگ ہوتا ہے اچھا اضحابر اس کیا ہوگا اضحابر اس کیا ہوگا کہ آپ لہجے کو بدلئے وہاں پہنچئے پہنچ کے کہیے کہ حضرت آپ مستثن میں بڑے ہیں میں سن میں چھوڑا ہوں مجھے خیال یہ آتا ہے کہ یہ وضو ضرست نہیں ہے جرا غلط کر لیجئے ہے نا خوشحفاقی اس پر سارا عالم ہے ہے نا تو اب خوشحفاقی تو ہوگئے نہیں اب اس کے بعد تو ٹھیکی منزل کیا ہوگی ہاں آئے ہاں آئے تطہیر ہے محمد و عالم محمد کے لیے تطہیر وہ ہوگی جو حسنین نے کی ایک بڑے کو دیکھا وضو کرتے ہوئے غلط وضو کر رہا تھا وہ نہ ڈانٹا اس کو پہلی مثال کے طور پر اور نہ جا کر یہ کہا کہ ہم چھوٹے ہیں چھوٹا کہا کہ کرتے کیا نور ان کا کب سے پیدا ہے کس سے کہیں کہ ہم تم سے چھوٹے ہیں ایک پہلو سے صحیح ہو تو دوسرے پہلو سے غلط ہوتا ہے لہذا خوردی کی کوئی ختم ہے یہاں پر وہ منزل اخلاق نہیں بلکہ منزل اخلاق جو اضحاب رسکی ہے اس کے بعد تطہیر کے منزل پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود بہت جاتے ہیں وضو کرنے کے لئے اسے متوجہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں تو دیکھ ہمارے ہم دونوں بھائیوں کے وضو میں کس کا وضو صحیح ہے کس کا غلط ہے اللہ اکبر خدا کی پناہ تو جب دیکھا اس نے ان کے وضو کو کہا کہ فرزندان رسول وضو میرا غلط تھا آپ دونوں بھائیوں کو وضو صحیح ہیں یہ ہے تطہیر کے منزل پڑھئے زیادہ مطبع تطہیر کے منزل یہ ہے اب یہ ایک باب وصیر ایسا ہے کہ دس مجلسیں اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں ان کے حالات کو تلاش کرتے جائیے اور اضحاب رسط اور تطہیر اضحاب رسط اور تطہیر ایک پوری فرزت تیار ہو سکتے ہیں اس کے لئے من جمعہ ان کے رسطوں کے ایک فرزت غم کی اور رونے کی ایک منزل ہے رسط کی کہ غم کے منزل آئی اور سینہ پوٹنے لگے زانوں پیٹنے لگے یہ جرم ہے اور اپنے افراد کے غم میں جو شخص ایسی بے سبری دکھائے اس کے سزا ہوگی اضحاب رسط کیا ہے اضحاب رسط یہ ہے کہ جزا و فضا نہ ہو دل میں درد اٹھا کلیجے سے ہوک اٹھی آنکھوں سے آسو ٹپکے موں سے آہاں نکل آئی یہ رسط نہیں ہے یہ پیغمبر نے بھی کیا ہے دل پرس کا بچہ ابراہیم جو زندہ ہوتا تو پیغمبر ہوتا متفق بین فارقین حدیث مساد احمد بن حنبل میں بھی ہے اور ہماریاں بھی ہے کہ یہ اگر زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے دل پرس کے سنھ فلاہوں احمام حسین پر وہ مرے ہیں غسل ہوا کفن ہوا پیغمبر نے قبر اتارا اور قبر پر بیٹھ کے روئے صحیح بخاری قبر پر بیٹھ کر روئے اور آپ نے فرمایا یا ابراہیم اِنَّا لَمَحْزُونُونَ ہم محزون ہیں وَنَبْتُونَ ارحمدورہ ہیں اور تمہاری جدائی پر بے قرار ہیں لیکن لَا نَقُولَ مَا يُسْخَتُ الرَّبِّ لیکن ہم وہ کلمہ نہ کہیں گے جو خدا کو ناراض کرے گا یعنی بے سبری کا کلمہ زبان پر نہیں آئے گا تو معلوم جو ہوا کہ بے سبری یا بذت جو ہوتی ہے وہ کلام کے اندر پیدا ہو جاتی ہے لیکن فطری آثار جو ہے وہ کبھی بذت کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں فطری آثار کبھی بذت کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں اور کیا نہ آپ نے اچھا تو وہاں تک رونا یہ ہے مگر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کل الجزعے بالبقائے مکروہن سوالجزعے بالبقائے علی الحسین ساری بے سبری اور بقراری اور فریاد اور آہوکا یہ مکروہ ہے ناپسند ہے ریس میں داخل ہے مگر چیخ کے رونا سینہ ذنی کرنا بے قراری دکھانا حسین کے غم میں یہ سواب کا مسئلہ ہے اس میں سواب ملتا ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ تطہیر کے منزل میں ہے کہ جو چیزیں دوسری جگہ پر جا کے ریس بنتی ہوں وہ یہاں کے تطہیر کے منزل میں آ جاتی ہیں یہ سواب تھا کہ کوئی معصوم ایسا نہیں کہ جسے ہسین پر گیو بقا نہ کیا ہو کوئی معصوم ایسا نہیں یعنی جنابر صالح امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کا وقت ہے امام حسین فرشتہ تحنیت کو آ رہے ہیں مگر آپ ہمیں اصول یہ ہوئے تحنیت دے رہے ہیں لیکن لہجے میں حزن موجود ہے پیغمبر روتے ہیں آج بچہ پیدا ہوا ہے تحنیت پر رو رہے ہیں تین دن کے بعد پکارا کہ یا علی میرے نواسے کو لاؤ نواسہ لائے جاتا ہے کہا کہا چھا ہاتھوں پر لو ہاتھوں پر لیا آپ نے پیشانے پر بوسا دیا روئے لبوں کے بوسا لیے روئے گلے کا بوسا لیا روئے سینے کا بوسا لیا روئے ناف کا بوسا لیا روئے ہمیں رومنی آرد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ نواسہ خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے پارے قمر بلکہ قمر نسار اس کے اوپر اور آپ اسے دیکھ کر روتے ہیں کہا ہاں تمہیں نہیں معلوم کہ میں کن باتوں پر روتا ہوں پاکبلو موازع سیوف والرما اے ابو الحسن میں ان مقامات کو چوم کر روتا ہوں جہاں تلواریں پڑھیں گی اور جہاں نیجے پڑھیں گے جہاں تیر پیوست ہوں گے یہ ہیں پیغمبر جو رو رہے ہیں کئی مرتبہ روئے جناب علی بن بن طالب جنگ فیس سفین سے واپس آ رہے ہیں مسند احمد بن حنبل جنگ فیس سفین سے واپس آ رہے ہیں اور راہ میں سہرہ کربلا پڑا بیٹھ گئے عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ دیکھا کہ علی کے آنکھوں میں آسو بھرائے پکارا کہ صبرن یا عبداللہ اب وہ عبداللہ صبر کرنا اور کہہ کے روئے بہے یا امیر امیر یا آپ کیا فرماتے ہیں کہ ابن عباس میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھتے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا حسین خاک و خوم میں ہاتھ پاؤ مار رہا ہے یہ وہی سہرہ ہے کہ جہاں یہ خیمہ زن ہوگا آ کر یہاں اس کے خیمے ہوں گے وہاں اونٹ بیٹھیں گے اور یہاں اس کے بچے زبا کر دیے جائیں گے اس کے مرد قتل کر دیے جائیں گے اور وہ خود سہید ہوگا امام حسن جب حضرت کی زندگی کا آخری دن پہنچا زہر کے بعد دونوں بھائی گلے مل کر رونے لگے چھوڑے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ نانا کا سایہ سر سوڑ گیا ماں کا سایہ سر سوڑ گیا پنجتن پاک میں رسول علیم ربی طالب ان کا سایہ بھائیہ اب ہم دو رہ گئے تھے چادر تفیر والے آج تم بھی ہم سے لہتا ہو رہے ہو بڑا عظیم دن ہے تو بھائی نے بھائی کو گلے سے لدہ دے فرمایا لا یامک یامک یاب عبداللہ الحسین ہاں آج میری رہتا دن ہے مگر کوئی دن تمہاری شہادت کے دن سے بربح کے نہیں ہوگا اور دوڑے بھائی رہے ہیں ہوگی امام حسین وہ فرماتے ہیں انا قتل العبرہ بس ایک چیز پرکے ختم کرنا انا قتل العبرہ میں کشتے گریہ ہوں دو معنی ہیں ایک یہ کہ رولا رولا کے قتل کیا جاؤں گا اور ایک یہ کہ میرے قتل ہونے پر دنیا روئے گی قتل العبرہ آنسوں کا قتل ہوگی وہ بھی روئے ہیں کئی مقام پر اس کی تفسیر مخصود نہیں ہے مجھے عرض کرنا ہے بیمار کربلا کا ذکر بس اسے پر ختم کرنا بیمار کربلا کتنا روئے ہاں آیا جب کھانا سامنے آتا ہے تب روتے ہیں جب پانی سامنے آتا ہے جب روتے ہیں پانی پینے کے لیے آیا جب روئے پانی گوزو کے لیے آیا جب روئے ایک مرتبہ غلام نے پوچھا کہ مولا کب تک روئیے گا سنجھے اس چیز کو کب تک روئیے گی کب تک لفت چھوٹ لگی دل پر آپ کے مام کب تک روئیے گا آپ نے فرمایا کہ اے شخص جناب یعقوب کا ایک فرزن نظر سے اجھل ہو گیا تھا تو وہ اسی برس تک روئے ہیں تفسیر اکشان حضرت مخشری اسی برس تک روئے ہیں اور اس تفسیر میں یہ عبارت ہے کہ ایک دن بھی پلکیں جناب یعقوب کی آنسوں سے خوشک نہیں ہیں حالانکہ پوچھ چکے تھے ملک الموت سے کہ میرا فرزن یوسف زندہ ہے انہیں کہتا کہ ہاں باوجود اس کے زندہ ہیں نظر سے اجھل ہو جانے پر جناب یعقوب اسی برس تک روئے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں ہائے ہائے مولان نصار ہماری جانے آپ کے دل پر جو اتنے صدمے لیے ہوئے تھا فرمایت میں کہ مجھے کیا پوچھتا ہے ان آنکھوں نے اٹھارہ جوانہ نے بنی ہاشن کو سہے تیغ ہوتے ہوئے دیکھا جن کا مثل و نظیر پردیں دنیا پر نہ تھا بس اب روچکے ایک جملہ سنیا ختم کرتا ہوں آپ کا واقعے کربلا کی یاد میں یہ عالم تھا جو منظر کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک دیکھ چکے تھے اس کو کسی اور جگہ دیکھنے کی تابنسی سمجھ گئے آپ یعنی کربلا سے جو نیزے پر سر حسین دیکھا تو شام تک کبھی تستطلا میں کبھی درخ میں کبھی گھولے کی گردن میں اس طریقے سے دیکھا تب عالم یہ تھا آپ کا کہ کبھی کلے گوستن زندگی بر کھایا نہیں آپ نے اور کسی قصتاب نے کسی جانور کو آپ کے سامنے زبا نہیں کیا جورب نہیں ہوتی تھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص قصتاب بکری کو لٹائے ہوئے زبا کرنا چاہتا تھا کہ امام کا گزر ادھر سے ہوا کسی نے دیکھا کہا کہ امام آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں اس نے جو مر کے دیکھا تو تھر رہا گیا تھوڑی الگ کر دی بکری کو رہا کر دیا خود بے علاقہ ہو کر الگ کھڑا ہو گیا تاکہ امام آ کر یہ محسوس نہ کر سکے کہ میں بکری کو زبا کرنے جا رہا تھا محسوس نہ کر سکے کہ میں بکری کو زبا کرنے جا رہا تھا لیکن امام قریب آگے امام تھے میں اتنا پوچھا آپ نے سن لیے روئی ہے یہ پوچھا کہ کیوں تو نے اس جانور کو پانی پیلا لیا تھا کہ زبا کرنے جا رہا تھا پانی پیلا لیا تھا بس وہ تھر رہا ہے کہاں کہ آپ کے جدہ بزرگوار جناب رسالت ماب کا حکم ہے کہ جب کسی جانور کو زبا کرو تو پانی پیلا کر ہماری مجال نہیں کہ جب تک کہ پانی یا دانا جانور کے سامنے رکھ نہ لے اسے تک زبا کریں یہ سننا تھا کہ اور دعا کی کہ ہاں اے فرزند رسول میدان کربلا میں زیر خندر پانی مانگتا رہے اور ایک قطرہ پانی کا نہ دیا گیا اسی طریقے سے پیاسا زبا کر دیا گیا ایک سورہ فاجہ پڑھ کر آفادرات اشتاہ خزان صاحب والد کی روح کو بخش دیں موسیقی